ویلکم بیک ناظرین خبروں کے سسلے کو آگے بڑھائیں گے اور لیے چلیں گے آپ کو گلگت بلتستان جس کی قدرتی حسن سے مالا مالیہ خطہ ہے ملکی سیہات کے شعبے میں ایک قلیدی اہمیت رکھتا ہے اور اس علاقے کی تارکی پسی منظر اور سیہاتی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں نسار مہدی کی یہ ریپورٹ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقعی ایک خوبصورت علاقہ ہے جو تاریخی طور پر مختلف خود مختار ریاستوں پر مشتمل تھا اٹھارہ سو اٹھالیس میں کشمیر کے ڈوگرا راج نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا انیس سو سنتالیس میں خطے کے غیور عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیا گلگت بلتستان ایک انتہائی حسین علاقہ ہے جہاں کے بلند و بالا پہاڑ خوبصورت وادیاں اور دلکش مناظر دیکھنے والوں کو مسہور کر دیتے ہیں دنیا کے تین بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑے سلسلے قراقرم ہمالیا اور ہندو کش یہاں آ کر ملتے ہیں دنیا کے دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو بھی اس خطے میں واقعی ہے جبکہ دنیا کے تین سب سے بڑے گلیشئرز بھی اسی خطے میں موجود ہے آٹھ ہزار میٹر سے بلند پانچ چوٹیوں کے مسکن گلگت بلتستان میں پچاس ایسی چوٹیاں ہیں جو سات ہزار میٹر سے بلند ہیں یہاں کا موسم، ثقافت، رسم و رواج ہر چیز منفرد ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی سادہ اور مہمان نواز ہیں پاکستان کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے ایک مکمل سیاحتی مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے سیاہ آتے ہیں نسار مہدی، پاکستان ٹیلیویزن نیوز